آج ہم بیسیکلی دو ٹائپس کے جو علوت کار ہیں ان پہ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زدنی علم اے اللہ تعالیٰ تو اپنے رحمت سے ہمارے علمیں اضافہ فرما تو ایک وہ ہیں جو کہ تحلیل ہو جاتے ہیں ان کو بائیو ڈی گریڈیبل کہتے ہیں یعنی وہ علوت کار جو بیکٹیریا کے اور باقی مایکرو آرگنزم کی وجہ سے سادہ اجزاء میں تحلیل ہو جاتے ہیں ان کو قابل تحلیل اشیاء کہتے ہیں ایسی بیکار اشیاء جو قدرتی طور پر ٹوٹ فوٹ کے عمل کے بعد سادہ مادوں میں تبدیل ہو کر مٹی میں مل جاتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ایسے جو تحلیل کار ہیں ان کی مثالیں کیا ہیں تو ان کی مثالیں یہ ہیں مثلا پواچی خانے کا کچھرہ جس میں گلے سڑے تھال اور چھلکے وغیرہ آتے ہیں اگر یہ مایکرو آرگنزم ان کو سادہ اجزاء میں تبدیل کر دیتے ہیں یعنی قدرتی طور پر پائے جانی والی جیسے لکڑی ہے تو لکڑی جو ہے یہ بھی کچھ عرصے کے بعد سادہ اجزاء میں تبدیل ہو جاتی ہے جیسے اس میں لکڑی کے بنے ہوئے فرنیچر کٹی ہوئی لکڑی بھی ہیں پھر درختوں کے پتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں اور پھر وہ مٹی میں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ گھاس پھوس ہے تو وہ بھی جو ہے سادہ اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کاغذ جو ہے وہ بھی قودوں سے بنتا ہے تو کاغذ جو ہے وہ بھی سادہ اجزاء میں تحلیل ہو جاتا ہے تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ بوٹی کھانے کا کچھرہ لکڑی درختوں کے پتے گھاس اور کاغذ اس کے علاوہ قدرتی دھاگا ہوتا ہے کارٹن اس کے جو بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی سادہ اجزاء میں تحلیل ہو جاتے ہیں لیکن جو نائلون کے کپڑے ہوتے ہیں وہ سادہ اجزاء میں تحلیل نہیں ہوتے اس کے علاوہ جو ہے وہ چمڑے کی جتنی بھی مصنوعات بنتی ہیں وہ ساری کچھ تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن سادہ اجزاء میں تبدیل ہو جاتی ہے ان میں پرانے چمڑے کے بنے ہوئے بیگز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ چمڑے کا فرنیچر بھی بنتا ہے تو یہ بھی تحلیل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ چمڑے کی جیکٹس بنتی ہیں جو جوتے ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ پرندوں کے پار ہیں تو پرندوں کے پار جو ہیں وہ بھی جو ہیں سادہ اجزاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ اور جو ہیں وہ میوہ جات ہیں میوہ جات میں سارے خوشک ڈرائی فروٹ بھی جن کو کہتے ہیں جس میں بادام، اخروٹ، کاجو، مونگ، پھلیاں یہ ساری چیزیں ہیں چلغوزے یہ ساری چیزیں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ مردہ جانور جو ہیں وہ بھی جو ہیں ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہیں وہ کپس اور پلیٹس ہیں فوڈ ویسٹ ہے وڈن چاپ سٹک ہیں اور یہ جو کافی اور چائے کی پتی ہے یہ بھی آپ انہیں اگر زمین میں دبا دیں تو کچھ حرصے کے بعد یہ سادہ اجزاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم بھی جانوروں کی ایک قسم میں اور ہم بھی قبر میں مٹی میں ہمیں دفنا دیا جاتا ہے اور ہمارے اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کلو نفس زائقہ تل موت ہر ایک انسان نے زیرون موت کا مزہ چکنا ہے تو ہم بھی ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں سادہ چیزوں میں تحلیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں آخرت کی زندگی بہتر بنانے کی طرف توجہ دینی چاہیے تو اس میں جو اللہ نے اچھے کام بتایا وہ کرنے چاہیے اور ہمیں بھی معاشرے کا ایک کارامل فرد بننا چاہیے ہم بھلائی کو پھلانے والے اور برائی کو ختم کرنے والے ہوں تو یہ تو تھی تحلیل قابل تحلیل اشیاء وہ اشیاء ہیں جو ناقابل تحلیل ہیں ایسی اشیاء جو قدرتی عوامل کے دوران سادہ مادوں میں ٹوٹ پوٹ نہیں سکتی اور لمبے عرصے تک زمین کی آلودگی کا باعث بنتی ہے ان میں شیشہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شیشے کی بوتنے ٹکڑے شیشے کے کانچ جس کو ہم کہتے ہیں یہ تحلیل نہیں ہو سکتی یعنی کانچ اگر آپ کافی عرصے تک زمین میں دبائیں رکھیں تو وہ ویسا ہی رہے گا وہ کسی وہ زخمی تو کر سکتا ہے لیکن تحلیل نہیں ہوتا اس کے علاوہ سرامکس ہیں سرامکس کی آج کل بہت ساری مصنوعات ہیں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے ٹائلز ہیں گھروں میں لگتی ہیں ان کے ٹوٹے وے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ ہم سرامکس کے برطن بھی استعمال کرتے ہیں جس میں کافس ہیں پلیٹے ہیں اس کے علاوہ سرامکس جو ہیں ان کی ڈیکوریشن پیس بھی استعمال کیے جاتے ہیں تو سرامکس ایک ایسی جیز ہے جو سادہ مادے میں نہیں ہوتی تبدیل اس کے علاوہ بھاری دھاتے ہیں جن کو ہیوی میٹلز کہتے ہیں تو یہ بھی ہیوی میٹلز کہاں سے آتی ہیں جیسے بیٹریز میں استعمال ہوتی ہیں سمیلٹنگ پگھلانا ان کو پگھلا کر مختلف چیزیں بناتے ہیں تو پگھلانے کے عمل کو سمیلٹنگ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مائننگ مائننگ سے ہیوی دھاتے بھاری دھاتے ملتی ہیں مائننگ کو اردو میں کانکنی کرنا کہتے ہیں تو یورینیم وغیرہ جو ہے انہیں مائن سے نکالتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ٹینری ٹینری جو ہے وہ چمڑے کو رنگنے کا کارکھانا یا دباغت کا کارکھانا جس میں جانوروں کے چمڑے کو پروسس کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے پھر یہ ہے کہ الیکٹرو پلیٹنگ جو ہے اس میں ہیوی دھاتوں استعمال ہوتی ہیں بھرکی ملمہ کاری کرنا الیکٹرو پلیٹنگ کا مطلب اردو میں ہے بھرکی ملمہ کاری کرنا اس کے علاوہ ڈسٹلری ڈسٹلری کا مطلب ہوتا ہے کشید کرنا تو اس میں بھی جو ہے وہ بھاری دھاتیں جو ہیں وہ محول کو الودہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے یورینیم پلوٹونیم تقریباً 23 بھاری دھاتیں ہیں جو کہ انسانی جسم اور محول کے لئے نقصان دے ہیں تو صفائی والے پاورڈر ہیں ڈیٹرجنٹس ہیں جن سے ہم کپڑے دوتے ہیں جن سے گھروں کی صفائی کرتے ہیں یہ بھی ناقابل تحلیل اشیاء میں آتے ہیں اس کے علاوہ زہریلے مرقبات ہیں جن کا ہم سپریے کرتے ہیں یا مکھی مچھر ماننے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ بھی ایسے اجزاء ہیں جو تحلیل نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹائرو فوم ہے آج کل بہت ساری جگہوں میں سٹائرو فوم استعمال ہوتا ہے جیسے یہ ڈسپوزیبل گلاس ہیں آپ کسی ہوتل میں جائیں تو آپ کو خانہ بھی ڈسپوزیبل پیکٹس میں دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ سٹائرو فوم کے پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے تو یہ بھی تحلیل نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو ہے وہ پلاسٹک کے تھیلے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لوگ پلاسٹک کے تھیلے جگہ جگہ پھینک دیتے ہیں تو وہ تحلیل نہیں ہوتے اس کے علاوہ ہم پلاسٹک کی بنی ہوئی دیگر اشیاء کا بھی استعمال کرتے ہیں جن میں باسکٹس ہیں جس میں برتن ہیں مگے ہیں ٹب ہیں بالٹیاں ہیں تو جب یہ ٹوٹ جاتی ہیں تو یہ تحلیل نہیں ہوتی کیونکہ یہ سنثیٹک یا خود سے تیار کیا ہوا میٹیریل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم تین آر استعمال ہوتے ہیں ریڈیوز رییوز اینڈ ری سائیکل یعنی ہم چیزوں کو جو کچرا ہے اس کو کم کریں اس کے حجم کو اس کے حجم کو کم کرنے کا مطلب ہے ریڈیوز ریڈیوز کا مطلب ہے اردو میں کم کرنا تو ہمیں پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر ہم بزار جائیں تو ہم کپڑے کا تھیلہ لے جائیں کیونکہ ہم جتنے جو کہ بار بار استعمال ہو سکتا ہے ایک ٹریم میں ہم جو ہے وہ اتنے زیادہ تھیلے استعمال کر لیتے ہیں پلاسٹک کے پھر ڈیسپوزیبل پلاسٹک کی بوتلوں کا استعمال نہ کریں اور جو ہے فصلوں کے اوپر کیڑے مار ادویا کم سے کم استعمال کریں اور جو فیکٹریاں جو ہیں ان میں ایسا اندن استعمال کریں جو کم دھوما باہر نکالیں اور اس کے علاوہ گاڑیوں کے اوپر ایسی ڈیوائسز لگائیں کہ ان کا دھوما آلود نہ کریں محول کو تو ری یوز بار بار استعمال کرنا تو ہم بہت سی فالتی چیزوں کو کارامت بنا سکتے ہیں ان کا استعمال جیسے آپ دیکھیں کہتیں خوبصورت لگ رہے ہیں کہ آپ بجائے نیف پودے جو ہیں وہ گملوں میں لگانے کے ٹائروں میں لگا سکتے ہیں بالب کے اندر اگا سکتے ہیں اور جو ٹائرز ہیں ان کو بچوں کے جھولے کے لیے پرانے ٹائرز کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں بوتلوں میں مٹی بھر کے ان میں ہم ڈیفرنٹ پودے اگا سکتے ہیں پھر ہے ری سائیکل دوبارہ کار آمد بنانا تو اس میں وہ چیزیں جو ناقابل تحلیل ہیں جیسے الیمینیم کینز ہیں کاغس ہیں ٹین گلاس اور پلاسٹک ان کو دوبارہ استعمال کے کابل بنایا جا سکتا ہے تو یہ سائن جو ہے وہ ری سائیکل کا ہے تو اگر ہم اپنے خوڑے کو گھریلو لیول پہ علیدہ علیدہ کر دیں گلاس علیدہ رکھیں کارٹ بورڈ علیدہ رکھیں پلاسٹک کی چیزیں علیدہ رکھیں تو ہم تینوں چیزوں پہ ساتھ ساتھ کام کر سکتے ہیں ریڈیوز ری یوس این ری سائیکل تو ہم نے دیکھا کہ دو طرح کے میٹیریل ہیں ایک جو تحلیل ہو جاتے ہیں ان کو بائیو ڈی گریڈیبل میٹیریلز کہتے ہیں اور نان بائیو ڈی گریڈیبل میٹیریلز جو کہ سادہ اجزا میں تحلیل نہیں ہوتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے لیول پہ سارٹنگ آٹ کر لیں یعنی فرق فرق باسکیٹ رنگوں کی لے لیں اور ان میں فرق فرق چیزیں رکھیں تو یہ تھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی تو آپ اس کو شیئر کریں اور